حق تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی دیا کرتے تھے لوگوں کے یعنی آپ کی زندگی کو ہم دیکھیں تو پوری کی پوری آپ کی حق و لباد یعنی بندوں کے حق ادا کرنے کی ہم کو ملتی ہے اس کے تعلق سے کئی مفسرین نے کئی تفسیر نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے کی جو چالیس سال کی زندگی تھی وہ یہی تھی کہ آپ ہر مخلوق کے ادا کرتے تھے گریبوں کا بوجہ اٹھا دینا ان کو صدقہ کیرات کر دینا جو ہے مجلوم کی مدد کر دینا تو یہ آپ کے کام ہوا کرتے تھے اور اسی سے آپ پیچھانے جاتے تھے صادق امین آپ کو کہا جاتا تھا اس کی کئی مثال ہم کو حدیثوں میں ملتی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے لوگ صادق اور امین وہاں پر کیا کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ حق جو ہے تو حق بھی پورے کرنا ہے اللہ کے بھی دینا ہے بندوں کے بھی دینا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مسرد احمد کی روایت ہے حدیث نمبر 9600 نینیان کہ ایک صحابیہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں حق کی بات کے حق اگر کوئی نہیں دیتا ہے تو اس کی یہ عالی مثال ہے ایک صحابیہ کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پڑوس میں ایک عورت رہتی ہے اور وہ اکشنا عبادتیں بھی کرتی ہے یعنی فرائز تو پورے یعنی نماز وہ پوری پڑھتی ہے مکمل روزے بھی رکھتی ہے جکات بھی دیتی ہے حج بھی کیے ہیں لیکن اس کے علاوہ ایکسٹر اور کرتی ہے یعنی وہ نفل نماز بہت ساری پڑھتی ہے یعنی تازد بھی پڑھتی ہوگی ابابین پڑھتی ہوگی اور بھی زیادہ پڑھتی ہے نفلی عبادتیں بھی کرتی ہے روزے بھی نفلی رکھتی ہے وہ صدقہ کھیرات بھی زیادہ سے زیادہ کرتی ہے وہ بلکہ ایکسٹر کر رہی ہے یہ لگے اللہ کے ساتھ فرما رہے کہ یہ جہنی نمی کیوں کیوں کہ وہ لوگوں کے حق ادا نہیں کر رہی تو حق ادا کرنا ہے اللہ نے قرآن میں کئی جگہ قرآن کو ہم بڑھیں گے تو کئی جگہ پر ہم کو یہ آیاتیں اس میں ملتی ہے جیسے سورہ نحل سو نمبر چولہ آیت نمبر نبے کے اندر فرمایا کہ اللہ انصاف اور بھلائی اللہ انصاف کرنے والے اور بھلائی کرنے والے اور استیداروں کو حق ادا کرنے والے کرنے کا حکم دیتا ہے جانئےہے کیونکہ یہاں دیکھیں ایک تو یہ اللہ نے کہا کہ اللہ انصاف اور بھلائی اور استیداری ان کے حق ادا کرنے کا حکم دیتا ہے اور پھر تاکہ نصیت بھی کرتا ہے تم کو علم حاصل کر کیونکہ علم کے بینا ہم کسی کا حق ادا نہیں کریں گے علم ہوگا تو ہم کو معلوم پڑھے گا کس کا حق اللہ نے فر کیتنا رکھا تو علم حاصل نہیں کریں گے دیں گے تو اصل آج کبھی کس چیز کی ہے کہ حق کیوں نہیں دے رہے کیونکہ لوگ علم حاصل نہیں کر رہے تو نصیت وہی ہے اللہ نصیت وہی کہ علم حاصل کر رہے تو علم سے ہی معلوم پڑے گا کہ آپ تو کس کا حق کتنا ہے تو علم حاصل کرے گا تو حق دے گا تو بندوں کے حق جو ہے انسان مار دیتا ہے اس کے اندر تو اور سب سے حق جو ہے مارنا یہ تبیوی کے حق مار دیتے ہیں لوگ بچوں کے حق مار دیتے ہیں رشتداروں کے حق مال دیتے ہیں لیکن یہ سب کے حق اس کو دینا ہے وہ سب کے حق بتائے گئے ہیں یعنی پڑوسی کے گیر مسلموں کے گیر مسلم پڑوسی ہے تو اس کے بھی حق ہے یہ فرق نہیں ہے کہ مسلمان کے ہی حق دے وہ گیر مسلم کے حق بھی ہے وہ اس کا پڑوسی ہے تو اس کے بھی حق اس کو عدا کرنا ہے اور اسی روایت میں آگے آتا ہے کہ وہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کہ ایک عورت ہے جو میری پڑوس میں اور وہ عورت فرج تو ادا کرتی ہے یعنی کسی فرائز پورے کرتی ہے یعنی صرف فرائز فرائز جو آیت کی ہیں کہ نماز تو اسے پانچ وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے اس کے علاوہ دوسری نفلی نمازیں نہیں پڑھتی اور جو ہے خیلی رمضان کے روزے رکھتی ہے جکادوی اتنا ہی دیتی ہے لیکن اس کے معاملہ سب سے اس کے رشتہ داروں سے پڑوسیوں سے سب سے اس کا معاملہ اچھا ہے وہ سب کے حق کو ادا کرتی ہے یہ عورت جنتی ہے یعنی حق ادا کرتی ہے تو وہ جنتی ہے اور حق کوئی نہیں دیتا ہے تو وہ جنتی ہے تو یہاں اس حدیث سلام کو معلوم پڑھ جاتا ہے کہ حق دینے کی کتنی اہمیت ہے لیکن سارے ایک چیز تو پورے کرنے کے بعد بھی جنتی ہے اور یہ اور جو سب اتنا ہی کر رہی ہے جو فرج کیا گیا تو اس کے لئے کہا گیا کہ یہ جنتی ہے اس طرح صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 6589 کہ اللہ کی رسول اللہ سلام سے سوال کیا گیا کہ اللہ کی رسول اللہ سلام نے خود سوال کیا کہ اللہ کی رسول اللہ سلام نے صحابہ سے گوچھا کہ میری امت کا مفلس کون ہے یعنی مفلس یعنی گریب آدمی خلاس آدمی اس وقت کچھ نہ ہو تو صحابہ نے کیا کہ مفلس تو وہ ہے کہ جس کے بعد دیرم نہ ہو کپڑے نہ ہو فقیٹہ ہو جو فقیر ہو تو وہ جو ہے مفلس ہیں اللہ کی رسول اللہ سلام نے فرمایا کہ وہ نہیں ہے مفلس اللہ کی رسول اللہ سلام فرماتے ہیں کہ روز قیامت ایک سکس آئے گا اور وہ نیکیوں کا ڈھیر لے کر آئے گا یعنی نیکیوں کا پہاڑ لے کر آئے گا اس کے پاس میں روزے اس کے پاس میں نمازیں اور اکشرا عبادتیں جکات سب ساری چیزوں لے کر آئے گا لیکن اس کے بعد میں اس کا معاملہ تو کلیر ہو جائے گا کیونکہ اس نے جو فرائض اللہ نے جو اس پر حق دیئے تھے اللہ کے حق وہ پورے کر کر آئے گا لیکن اس کے بعد میں جب اللہ معاملہ اس کے بعد میں فرشتے کہیں گے یہاں پر اور سارے لوگ کھڑے جو اس سے اپنا حق مانگ رہے اس نے حق ادا نہیں کی دنیا بلے ان کو بلاؤ ان کو بلائے جائے گا اور وہ پھر اس پر الجام نگائیں گے اس نے میرا فلاح حق مارا میری جمین مال لی تھی میرے کو اس نے گالی دی تھی مجھے اس نے فلاح کیا تھا میری جمین کو اس نے لے لیا تھا میرا پیسہ ان نے لوٹایا نہیں تھا تو پھر اس کے سارے نیکیاں ان کو تقسین کر دی جائے گی وہ اسی طرح اس کے سارے نیکیاں ختم ہو جائیں گے اس کے بعد بھی لوگ بچیں گے تو اس کے بعد میں پھر واپس سے اس کے لوگوں کے کہا گے کہ اب اس کے بعد تو نیکیاں نہیں ہیں تو بولے ان کے گناہ لے لے کر اس کے اوپر لات دو اور اس کے پھر گناہوں کا پہاڑ کھڑا ہو جائے گا یعنی کہ بندوں کے حق اس سے بھی ہم کو معلوم پڑتی ہے کہ کتنی زیادہ اس کی اہمیت ہیں تو حق ہم کو دینا ہے ہر چیز کے اندر حق دینا ہے اور اس کے تعلق سے علموں بھی حاصل کرنا ہے یعنی ہر چیز کے اندر یعنی آپ دکانداری بھی کر رہے تو وہاں بھی گراک کا حق آپ کو دینا ہے جتنا پیمنٹ آپ کو وہ دے رہا ہے تو اس کے حساب سے اس کو مال دینا اس کو ملاوٹے کرنا یا یہ گراک کو دوسرے گراک کو بھڑکا کے اپنے پاس بھولا لینا یہ سارے اس دکاندار کا حق آپ نے مارا ہے quality آپ کے پاس میں اچھی ہے تو آپ کی quality کی بات لگے لیکن آپ کے پاس بھی وہی چیز ہے وہی company کا اسی سے company سے آپ بھی مانگاتے وہ بھی مانگاتے لیکن پھر آپ اس کو بھڑکا کے آپ یہ کریں برائی کر کے اس کی دکاندار کی تو یہ سارے حق ماننے میں سوگا تو یہ ہے کہ یہ گاڑی یہ بھی حق ماننے میں سے کہ ہم جس طرح سے پارکنگ آج کرتے ہیں آدمی گیا کسی دکان پر تو جانا تو پڑھو اس کی دکان پر وہ دوسرے کی دکان پر لیکن وہ اس نے گاڑی کو اپنی مرجی سے آرے بھائی آرہا ہوں پانچ میٹ دس میٹے پر آرہا ہوں وہ دس میٹے پر اندر گیا پتا چلا وہ نماز پندے کے بعد کسی سے بات کرنے لگیا بیس میٹ ہو گئے آدھا گھنٹہ ہو گیا اور گاڑی اس کی مہیں پر پڑی ہے اس کی دکانداری خراب ہو رہی یہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں تو یہ بھی حق ماننے میں سے ہے یہاں نہیں کہ معمولی چیز ہے کہ آدمی گاڑی پارکے چلے گئے جو جو لوگوں کو تکلیف اس سے ہو رہی تو حق ماننہ ہو گا روزہ کیمہ تک تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ تو اندر تھے تو بھار آپ نے کس کس کے حق ماننے تو یہاں تک اُبھارہ ہم کو گیا ہے